دنبھر کی اہم ترین خبروں، تفسروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان آج کا پروگرام ہم نے نظر کیا ہے بہتر سال قبل منظور کی جانے والی اس قرارداد کے نام جس کی بنیاد پر پاکستان کی نظریاتی بنیادیں رکھی گئی تھی اور جسے قرارداد پاکستان کہا گیا تھا اسی قرارداد کی بنیاد پر اس قرارداد کے منظور ہونے کے ساتھ سال بعد پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا اور آج پاکستان جس کی عمر اب تقریباً 65 سال ہو چکی ہے اس پاکستان سے مختلف نظر آتا ہے جو قرارداد پاکستان قبول کرنے والوں نے اور قرارداد پاکستان ترطیب دینے والوں نے سوچا تھا آج کا پاکستان نہ صرف اس قرارداد سے مختلف ہے بلکہ پاکستان کے بانیان نے پاکستان کے بارے میں جو خواب دیکھا تھا اور پاکستان کی تحریک چلانے والے کروڑوں مسلمانوں نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس سے بالکل مختلف نظر ہمیں یہ قبول کرنے لنا چاہیے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جس کی ہم تمنا کرتے تھے یا وہ پاکستان نہیں ہے جس پر ہم فقر کر سکے آج کا پاکستان مختلف نظر آتا ہے بلکہ یہ پاکستان وہ پاکستان نظر آتا ہے جو دراصل کانگریس سے منسلک اور پاکستان کی تقسیم پناہ قبول کرنے والے مسلمان رہنما دکھاتے تھے آج کا پاکستان اگر اس کی اصل شکل دیکھیں تو وہی شکل نظر آتی ہے جو اس وقت ہمیں دکھائی گئی تھی پاکستان کے نام کے خلاف ان مسلمان رہنماوں کی جانب سے جو کہتے تھے کہ پاکستان کے نام پہ ہندوستان کی تقسیم دراصل مسلمانوں کے لیے کوئی بہت اچھا فامولا نہیں ہے مسلمانوں کی فلا کا اس خطے میں رہنے والے برسغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی فلا کا یہ منصوبہ نہیں ہے خاکم بدہن یہ بات سو فیصد تو صحیح ثابت نہیں ہوئی لیکن مکمل طور پر غلط ثابت نہیں ہوئی ہے اسی قسم کی ایک تصویر ہمیں دکھائی جاتی تھی قیام پاکستان سے قبل ان مسلمان رہنماوں کی جانب سے جو دراصل کانگریس سے منسلک تھے جو کہ تقسیم ہند کے خلاف تھے ان میں شامل تھے اس وقت کے کانگریس کے صدر مولانا ابو کلام آزاد مولانا ابو کلام آزاد کی ہر ممکن کوشش تھی کانگریس کے سربراہ کی حیثیت سے کہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے مسلمانوں کی فلا یقینی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے پریشانی کا مواد ہے اور مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سامان پیدا ہو سکتا ہے ہندوستان کی تقسیم سے اسی لیے وہ پاکستان جو بننے جا رہا تھا اس کی جو منظر کشی کرتے تھے اس وقت لوگ اگری نہیں کرتے تھے درام قائد عظم حضرت محمد علی جنہ اسی وجہ سے مولانا ابو کلام آزاد کو دراصل کانگریس کا شو بوائی کہتے تھے کانگریس ان کے بقول اسی وجہ سے انہوں نے ابو کلام آزاد کو اپنا صدر بنایا تھا تاکہ تقسیم کو روکنے کی کوشش کی جا سکے مولانا ابو کلام آزاد کہتے تھے کہ وہ نظریاتی طور پر اور اپنے ویجن کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طرح سے بنایا جا رہا ہے آگے چل کے پاکستان کے لیے کڑے سنگین مسائل ہوں گے اسی لیے پاکستان کا جو خواب ابو کلام آزاد دیکھتے تھے آج اس پر نگاہ ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خواب غلط نظر نہیں آتا وہ خواب اور اس کی تعبیر بھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کرنے کو دل نہیں چاہتا مگر یہ خواب اور جو خواب جو مولانا ابو کلام آزاد پاکستان کے بارے میں دیکھتے تھے وہ کچھ کچھ صحیح نظر آتا ہے اس کی تصویر کشی مولانا ابو کلام آزاد جو اس وقت آنگریز کے صدر تھے مختلف تخاریر میں اور مختلف انٹریوز میں کرتے رہے اسی قسم کا ایک انٹریویو انہوں نے دیا تھا اس وقت شائع ہونے والے جرید چٹان کو چٹان کے مرید جناب سورش کاشمیری نے مولانا ابو کلام آزاد کا یہ انٹریویو اپریل انیس سو چالیس میں لیا تھا تقریباً سوہ سال قبل پاکستان کی تخصیم کے اور ان سے مستقبل کے خاکے کے بارے میں پوچھا تھا کہ برنسغیر اور پاکستان اگر بنتا ہے تو اس کا رنگ روپ کیا ہوگا اور اس کا مستقبل کیا ہوگا تقریباً دو ہفتے مولانا ابو کلام آزاد سے یہ انٹریویو لیا تھا شورش کاشمیری نے جو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنی کتاب ابو کلام آزاد میں شائع کیا تراغور سے دیکھئے اس کے اقتباسات ابو کلام آزاد پاکستان کے بارے میں جو فیوچر دیکھ رہے تھے پاکستان کے بارے میں جو ان کا ویجن تھا ہمیں ثابت کرنا ہے کہ وہ غلط ہے اور غلط ہے اور غلط ہے لیکن فی الحال ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ ویجن اور پاکستان کی وہ تصویر جو ابو کلام آزاد دیکھ رہے تھے وہ غلط ہے شورش کاشمیری کے چٹان ان سالے میں جو انٹریویو انہوں نے دیا جو بارے کاشمیری کی کتاب میں شائع ہوا اس کے اقتباسات آپ سنیے اور آج کے پاکستان سے اس کا موازنہ کیجئے مولانا ابو کلام آزاد نے فرمایا جنہ اور لیاقت علی خان جب تک زندہ ہیں اس وقت تک بشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا لیکن دونوں رہنماوں کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی نارعزگی اور استراب پیدا کر سکتا ہے ابو کلام آزاد پھر پیشنگوئی کر رہے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ بشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہوگا دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں سوائے اس کے دونوں طرف رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس کی مزید تشریح ابو کلام آزاد نے اپریل چیلیس میں کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پائیدار سیافی اتحاد پیدا ہی نہیں کر پائے اور اب دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے جناب آزاد پھر کہتے ہیں مشرقی پاکستان کی زبان رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کی اختار سے مکمل طور پر مختلف ہیں انہوں نے آگے چل کے اس انٹیویو پہ کہا پاکستان کے قیام کی گرم جوشی تھنڈی پڑتے ہی اختلافات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گے عالمی اختلافات کی جنگ میں یہ اختلافات شدہ اختیار کریں گے اور پاکستان کے دونوں حصے الگ ہو جائیں گے یاد رہے مولانا ابل کلام آزاد یہ بات اپریل انیس سو چالیس میں کہہ رہے ہیں وہ پھر پرواتے ہیں مشرقی پاکستان کی الہدگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تضادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا پنجاب سندھ سرد اور ملوچستان کا قومیائی تشقص بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا وہ وقت دور نہیں ہوگا جب عالمی قوتیں پاکستان کی سیاسی قیادت میں موجود مختلف اناثر کو استعمال کر کے اس کے حصے بقرے کر دیں گے جیسا کہ بالکان اور عرب ریاستوں کے ساتھ کیا گیا تھا اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پھایا مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں اصل معاملہ یقینی طور پر مذہب کا نہیں بلکہ معاشی ترقی کا ہے مسلمان کاروباری قیادت کو اپنی صلاحیت اور حمد پر شکوک و شبات ہیں مسلمان کاروباری حضرات کو سرکاری سرپرستی اور مہربانیوں کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ نئی آزادی اور خودمختاری سے خوف زدہ ہیں وہ دو قومی نظریہ کے آر میں اپنے خوف کو چھپاتے ہیں اور ایسی مسلمان ریاست چاہتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی مقابلے معیشت پر اپنی جانداری قائم کر سکے یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ وہ کب تک اس فریبکاری کو زندہ رکھ سکتے ہیں پاکستان کی موجود سیاسی اور فوجی قیادت کو مولانا ابوالکلام آزاد کی اس پیشنگوئی کو ان پیشنگوئیوں کو غلط ثابت کرنا ہوگا لیکن ابھی تک تو یہ غلط ثابت نہیں ہو رہی اسی انٹریوز میں اسی انٹریوز میں انیس سو چالیس میں مولانا ابوالکلام آزاد سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قیام سے ہی پاکستان کو بہت سنگین مسائل کا سامنہ رہے گا جن میں شامل ہیں کئی مسلم مالک کی طرح پاکستان کی نا اہل سیاسی قیادت فوجی آمرو کی راہ ہموار کرے گی انیس سو چالیس میں ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ کہنا پاکستان پر بیری نیو قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا پاکستان پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کا فقدان اور جنگ کے امکانات ہوں گے پاکستان میں داخلی شورش اور علاقائی تنازیات ہوں گے پاکستان کے سلطکاروں اور نو دلتیوں کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی پاکستان کے نو دولتیوں کے ستحصال کے نتیجے میں تفقاتی جنگ کا تصور پیدا ہوگا پاکستان میں نوجوانوں کی مذہب سے دوری اور عظم اتمنان اور نظریہ پاکستان کا خاتمہ ہو جائے گا پاکستان پر کٹرول حاصل کرنے کے لیے عالمی قوتوں کی سادشیں بڑھیں گی مولانا عزیز ابوالکلام آزاد نے انیس شالس میں فرمایا اس صورتحال میں پاکستان کا اشتقام دباؤ کا شکار رہے گا اور مسلم ممالک اسے کسی طرح بھی تعاون فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے سرائط کے بغیر دیگر ذرائع سے بھی بدد نہیں آئے گی اور پاکستان نظریاتی اور سردی سمجدوں پر مجبور ہو جائے گا پاکستان کا یہ انجام ہوگا کہ انیس سو چھالس میں مولانا بلکلام آزاد نے کہا تھا اس وقت عمومی طور پر ان کے ان خیالات کو مسترد کر دیا گیا تھا پاکستان بنانے والوں کی جانب سے پاکستان کی تحریک چلانے والے لوگوں کی جانب سے ان کروڑوں مسلمانوں کی جانب سے جو پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک نیا خطہ تجویز کر رہے تھے ان کے ذہن میں ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا کہ آگے چل کے اس ملک کی قیادت چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا فوجی قیادت ہو وہ اس ملک کو اسی انجام کی طرف لے جائے گی جس کی پیشنگوئی جانب مولانا بلکرام آزاد نے کی تھی مولانا بلکرام آزاد کی پیشنگوئی مزید انہی کی زبان میں ہم آپ کو سنائیں گے اپنے اس نشریے قسمیں ایک چھوٹے سے کمرسل بریک کے بعد ویلکم بیک بہتر وی یوم پاکستان کے اس قصوصی نشریے میں وقت سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہندوستانی کانگریس کے رہنما مولانا بلکرام آزاد نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا نقصہ کھیچا تھا ان کے خیال میں پاکستان کس طرح کا بننے والا تھا پاکستان کے بانیان کے ذہن میں بھی پاکستان کا ایک نقصہ تھا لیکن افسوس اور صد افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پیسٹ سال کے بعد جو پاکستان کی شکل نظر آتی ہے پاکستان کا رنگ روپ نظر آتا ہے وہ مولانا بلکرام آزاد کے تصور سے قریب اور بانیان پاکستان کے تصور سے اتفاق کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے اس سے فلحال دور نظر آتا ہے لیکن اب بھی وقت ہے وقت باقی ہے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قائدین آزاد کو جھوٹ ثابت کریں گے اور بانیان پاکستان نے پاکستان کا جو لقصہ کھیچا تھا پاکستان کا جو تصور پیش کیا تھا پاکستان کو این اس کے مطابق بنائیں گے مولانا بلکرام آزاد اس بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا دوران اسی پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے قبل اور اس کے فوراں بعد مسلسل ان کا اصرار تھا کہ یہ عمل درست صحیح نہیں ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کی قوت کے لیے بھی مختلف مواقع پر انہوں نے تقاریر کی ان میں سے ایک تاریخی تقریر میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اصر دراصل مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی پاکستان بننے سے اور اس سے سرسر مسلمانوں کو نقصان ہوگا مولانا ابوالکرام آزاد کے افطار خود انہی کی زمان میں اس نوے زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے دوسری ہے کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی آرامت ہے ہندوستان و مسلمانوں کی تعداد دس کروئے کے اندر ہے اور وہ اپنی زبردر تعداد کے ساتھ ایسی مذہبی و معاشرتی شفاق کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی و وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسک کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں پاکستان کی اسکیم کی ذریعے ان کی یہ ساری قوت و صلیت تقسیم ابر ضائع ہو جائے گی ظاہر ہے یہ تصور اور یہ ویوز ہے یہ تصور ہے ہندوستان کی کانگریس پارٹی کا تقسیم سے قابل ضروری نہیں ہے کہ ہم مذہبی جذبے اور قومی جذبے سے سرشار ہو کے ان ویوز کو تسلیم جب ہم نے نہ کیا اور ضروری نہیں ہے کہ ہم آج بھی تسلیم کریں لیکن یہ ایک پوائنٹ او ویو ضرور ہے جو مولانا بلکلام آزاد نے جب پیش کیا تھا اور تاریخ کے ورک سے ہم نے آج کے دن کے حوالے سے اسے دہرانہ مناسب سبجہ ہے مولانا بلکلام آزاد یہ بھی تقریروں میں بارہا یہ بھی کہتے رہے تھے کہ تقسیم کے بعد دراصل پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا اور پاکستان میں مغرب کی اس وقت کی مغربی قوت اور عالمی قوت برطانیہ کا تسلط پاکستان پہ اس کی حکمرانی ہوگی یہ بات بھی مولانا بلکلام آزاد کی غلط ثابت نہیں ہوئی میرے بھائیو میں آپ کو اس واقعے کے روشن میں یہ بتایا چاہتا ہوں کہ جب لاؤر ویل کی جگہ لازمان بیٹن ہندوستان کے آخری واثرہ مقضر ہو کر آئے اور انہوں نے دیجے دیجے سردار پٹیل جواللال نہرو گانڈی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کا نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا گناہ پھر تین جون انیس سو سیتانیس اندوستان کو دو ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کا اعلام کر دیا گیا میرے بھائی یہ اعلام دراصل نہ کہ ہندوستان کے مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں اس سے صرف برطانی مفاد کی حفاظت مقصود تھی اس لیے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکسیت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر دینے سے برطانیہ کو پرنے صدیر میں اپنے پونٹ کانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا تو ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برصرے استدار آ جائیں گے مستقل طور پر برطانیہ کے زیرے اثر رکھی جا سکتی تھی اور اس کا اثر ہندوستان کے روئیے پر بھی پرنا لازمی ہوگا ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا آخر کار چودہ اگر اندوستان تقسیم کر دیا گیا پاکستان اور اندوستان کی دو آزاد ریاست میں وجود میں آ گئیں جو یقصہ طور پر برطانوی کامل ویلٹ کی ممبر بننے پر راضی ہو گئیں اور کیوں گے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگیں ایک فلقہ دوسرے فلقہ کا بدترین دشمن بن کر پتل عام غارت گری اور لوٹ مار پر اتر آیا خوہن کی لگروں کے ساتھ دو ملکوں کی شردیں کھچ جانے لگیں اور افسوس یہ نسلمان تقسیم تر تقسیم ہو کر رہے گئے انگریز کی یہ سازش تھی یا نہیں تقسیم کر جو برسغیر کی تقسیم ہوئی اس کے لیے جو تحریر چلائی گئی اس کے پیچھے یہ چیزیں کارفرما تھی یا نہیں لیکن بہرحال ہوا وہی انجام جس کی جانے مولانا بلکلام آزاد اشارہ کر رہے تھے ایک طرف تو پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا پھر اس کے مقابلے میں بھارت میں بھی مغرب کا تسلط قائم ہوگا ایک دوسرے ملکوں کو ایک دوسرے کے خلاف مغرب ہی لڑائے گا اور ایک دوسرے کو تقسیم کر دے گا مولانا بلکلام آزاد نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت اور یہ ان ویوز کا اظہار اس وقت کیا تھا جب برسغیر تقسیم ہو رہا تھا اسی وجہ سے انہوں نے اسی دوران یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے بننے کے بعد مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی اور پاکستان میں دراصل مغرب کا ایسا تسلط قائم ہو جائے گا جس سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہوگا دراصل پاکستان کے بانیان نے ظاہر ہے کہ یہ تصور نہیں کیا تھا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اسی لئے مولانا بلکلام آزاد اپنی تقاریر میں اور اپنے انٹریویوز میں مسلسل یہ کہتے رہتے تھے کہ جب قائد آزم محمد علی جنا اور لیاقتلی خان پاکستان سے یا اس دنیا سے رخصت ہوں گے جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان میں اسی قسم کی جمبوری سیاسی اور بالدستی یا پستگی سیاسی شعور والی قیادت نہیں ہوگی اس کے بعد جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہوگی دراصل وہ ملک کو مغربی تسلط کی طرف دھکیل دے گی اسی لئے مولانا بلکلام آزاد کا کہنا تھا اب اگرچہ اندرستان نے آزادی حاصل کر لی لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسند دیدہ افراد کا برسر افتدار صدقہ وہ ہے جو برطانی حکومت کا پروردہ رہا ہے اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائعبہ نہیں رہا ہے اور صرف اگرزادی مفاد کے لیے یہ نت پبلک کے قابل شریف ہوتے رہے ہیں اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بردے زغیر میں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہوگی پروگرام کا بکیا ہے بہت دروہ یوم پاکستان ہے اور آج بہت دروہ یوم پاکستان والے دن اس مادر وطن کی کیا کیفیت تھی اس کا ایک مختصر جائزہ آپ کی خددت پیش کرتے ہیں جو کہ شاید آپ کے لیے حیران کن نہ ہو لیکن تکلیف دے ضرور ہے آج سارا دن کراچی کے وسط میں لیاری کے علاقے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شنید گولہ باری اور آنسو گیز کا تبادلہ ہوتا رہا فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے کوشش یہ ہے کہ پولیس پہنچے لیاری کے ان علاقوں میں جرائم پیشہ گروہ آپریٹ کر رہے ہیں جہاں سے کراچی کے ہزاروں تاجروں کو بھتے کی پرچیا پہنچائی جاتی ہے پولیس سے ان جرائم پیشہ اڈو تک پہنچے میں ناکام رہی ہے اور اب اطلاعات کے مطابق مہا پہ رینجز پہنچ گئی ہے لیکن مضاہمت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے یہ حال ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی موسیقا 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 موسیقا